کیونکہ انجم رہبر صاحبہ کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر میں اپنا فرض ادا کروں تو مجھے ان چند جملوں میں اس بات کو مکمل کرنا ہے کہ کچھ چیزیں زندگی میں اس طرح سے جڑی ہیں کہ انہیں الگ الگ دیکھنا کچھ اچھا سا نہیں لگتا جیسے زندگی اور دل دل اور محبت محبت اور عشق عشق اور آنسو آنسو اور شائری شائری اور غزل غزل اور ترنم ترنم اور محترمہ انجم رہبر صاحبہ اگر میں اس بات کو کہوں تو نسائی لہزے کی ترجمانی میں تمام شائرات کا کلام آپ نے سنا ہے ہمیں فخر ہے فلم انڈسٹری کو فخر اس بات پر ہے کہ ان کے پاس لطا منگیش کر ہے ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہماری ڈائس پر محترمہ انجم رہبر صاحبہ جیسا بڑا نام ہے میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مائک پر یہاں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نواز کے ہمارے مشاعرے کو کامیابی کی سنت دے دیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے زوردار تعلیوں کی گونج میں استقبال کیجے محترمہ انجم رہبر صاحبہ بیس بڑھانا میں آگے پیچھے ہو جاؤں گی یہ کسی نام کا نہیں ہوتا یہ کسی دھام کا نہیں ہوتا پیار میں جب دلک نہیں ٹوٹے دل کسی کا مکا نہیں ہوتا دیکھیں آپ یہ ریکارڈنگ بند کر دیں میرا خود کا چینل ہے میرا ریکارڈ ہو رہا ہے اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی پیار میں میں بھول رہی ہوں دل کسی کا مکا نہیں ہوتا آپ چار میں سرے اور سناتے ہوں غم کی الجھی ہوئی لکیروں میں اپنی تقدیر دیکھ لیتی ہوں آئینہ دیکھنا تو بھول گئی تیری تصویر دیکھ لے واہ 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 آپ مجھے میری شاعری سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن آپ جس انداز میں دے رہے ہیں یہ کوئی نہیں کہ آپ کی دھیر ساری تالیاں آئیا میں نے اچھا شیر سنا دیا لیکن مجھے احساس دلاتے رہی ہے آپ کہ آپ میری محبت میں یہاں بیٹھے ہیں میری شاعری کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا احساس رہے گا تو مجھے اچھا لگے گا تیری تصویر دیکھ لیتی ہوں اب ایک مطلع دو شیر سناتی ہوں پیار کاری اظہار کیا ہے تُن نے کیا کہنا پیار کاری اظہار کیا ہے تُن نے ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تم نے یہ تماشا تو کئی بار کیا ہے تم نے یہ تماشا تو کئی بار کیا ہے تم نے ہمیں یہ شیر سنا رہی ہوں یہ مطلب میں نے اس لیے سنایا کہ بہنرس میں مجھے یہ شیر سنانا ہے روز جاتے ہو آیادت کے لیے غیروں کی روز جاتے ہو آیادت کے لیے غیروں کی مجھ کو ترقیب اسے بیمار کیا ہے تم نے بہت شکریہ بہت اچھا آپ سننے ہیں مجھ کو ترقیب سے بیمار کیا ہے تم نے اب ایک مطلب دو شیر سناتی ہوں ایسے ہی وہ درہ سا بیچ بیچ میں احساس دلاتے رہے ہیں اور اگر سب مل کے احساس دلائیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا ان دنوں ایک نئی غزل پہ رہی ہوں وقت کم ہے ٹھیک ہے میرے ندیم بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں مجھے دس منٹ بھی دے دیں گے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے عرض کرتے ہوئے ایک مطلب ہے ایک شیر سناتی شاہ لیکن چاہیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں بھائی شورٹ سنا ہوں لیکن اچھا سنا جائیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں مطلب ہے سنا اور سوچے یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں اور سوچے یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریباں میں جھاکے جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریباں میں جھاکے پہلے اپنے گریباں میں جھاکے شکریہ میں پھر سے پڑھتی ہوں یہ مطلب ہے کمال کا مصرہ ہے اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں اور سوچے یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریباں میں جھاکے جو ہمیں آپ بول سکتے ہیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے اور بڑی بہن کا توفہ بہت ساری نئی نصر مجھے نظر آ رہی ہے یہاں بھی ہے سنیے گا شیر زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے ان کے حالات بھی کوئی دیکھے زہر کو جو دوا کہہ رہے ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے زہر کو جو دوا کہہ رہے ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے اور یہ غزل کا شیر تمام چھوٹے بڑے میرے بھائیوں کو آپ بنا رس کو نص کرتے ہوں انجب کی زندگی کا آئینہ یہاں میری بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں عورت اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنا سمجھتا ہے مرد دل جو تُوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے تم جسے جیت کہتے ہو اپنی تم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں تم جسے جیت کہتے ہو اپنی دل کرتا ہے میرا دل جو تُوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے تم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں اپنی باتوں پر خود غور کر لیں ایک بار مجھے دعاوں سے نوازیں پھر میں غزل سناتی ہوں وہاں مطلع برائے مطلع لیکن کچھ شیر میں سناوں گی اشار اشار میں نے دیکھئے وہ پرانی ڈائری بند کر دی ہیمان داری سے میں سنا رہی ہوں آپ کو دمدار کہاں چلا گیا بس گاڑی گاڑی باہری کھڑی رکھتے اچھا ٹھیک ہے سنا دوں مطلع برائے مطلع مجھے اچھا بھی لگتا ہے لیکن آج فیصلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ جانو بھی اب دل پہ واری جائے گی کئی سالوں بعد آئی آج دل کرتا ہے کہ بنس والوں کی دعائیں بہت ساری پھر لے کر جاؤں جانو بھی اب دل پہ واری جائے گی جانو بھی اب دل پہ واری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی مطلع نہیں بنا لیکن ہے جانو بھی اب دل پہ واری جائے گی یہ بلا سر سے اتاری جائے گی اب غزل یہاں سے شروع ہوتی ہے بہت سالوں جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب یہ بے قراری جائے گی یہ شیر اچھا نہیں لگا مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت اچھا سننا ہے جانے کب وہ آئے گا پردیس سے جانے کب یہ بے قراری جائے گی اب شیر سناتے ہوں ارشاد ایک پل تجبن گزرنا ہے کٹھن 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 زندگی کیسے گزاری جائے گی دونوں ہاتھ تُسا کی تعلی مانگتا ہے یہ شیر ایک پل تجبن خوش ہو یہ ہو گیا بھئی کام ہو گیا ایک پل تجبن گزرنا ہے کٹھن زندگی کیسے گزاری جائے گی زندگی کیسے گزاری جائے گی ہر جگہ نہیں بڑھتی ہوں با خدا لیکن آپ سننا ہے آپ لوگوں سے بہت پرانی شیداری ہے تو میں سناتی ہوں ایک پل تجبن گزرنا ہے کٹھن زندگی کیسے گزاری جائے گی اور پھر نوجوان بھائیوں میری بہنوں اپنا حق چھینو آسمہ سے چاند تارے نوچلو آسمہ سے چاند تارے نوچلو آسمہ سے چاند تارے نوچلو کب تلک جھوڑی پساری جائے گی آسمہ سے چاند تارے نوچلو کب تلک جھوڑی پساری جائے گی عشق کے چکر میں انجم ایک دن عشق کے چکر میں انجم ایک دن پیار کے چکر میں انجم ایک دن زندگی بے موت ماری جائے گی زندگی بے موت ماری جائے گی زندگی کیسے گزاری جائے گی ابھی کہا ابھی تو آپ کو تین چار غزلیں اور دو ڈھائی گیت کم سنانا ہے ہاں تو میں تو صبح تک سنا دوں گی آپ ریل منتری سے بات کر لیجئے ریل منتری سے کہ ہم تو پردان منتری کے کونسٹینسی پہ بیٹھے ریل منتری کیا بیچتا ہے چلیئے کیا سناوں مجھے آپ کچھ بتائیں اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری نہیں نہیں میں نے غلط غزل یہ میں نے یہاں پڑھی ہے میں زمزم بھائی کو دیکھ رہی تو ڈڑ لگ رہا ہے مجھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو یہاں نہ پڑھی ہو وہ سنائے آپ سنیے محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے مائیک پھر خراب کر دیا آپ نے محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے اب شیر سنو بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن دعائیں دے تجھے شایر بنا دیا میں نے دعائیں دے تجھے شایر بنا دیا میں جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں اب اس مکان میں تعلہ لگا دیا میں نے جو تیری یاد دلاتا تھا چہ چہ چہاتا تھا جو تیری یاد دلاتا تھا چہ چہ چہاتا تھا موڈیر سے وہ پر کبوتر کی پیچھے کیوں پڑے موڈیر ایسا لگ رہے ہیں سب سبزار میں بہت کبوتر ہوڑا ہے میں کیا شیر پڑھ رہی تھی جو تیری یاد دلاتا تھا چہ چہ چہاتا تھا موڈیر سے وہ پرندہ اڑا دیا میں نے اوہ غزل کا یہ مقتہ آپ سب کے نظر یہ میرے شیر نہیں میرے زخم ہے انجم غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے ایک مطلع دو شیر اور سناتی ہوں ارشاد کونسی گیت بھی سنائیں گی ابھی رک جائیے ایک مطلع دو شیر سن لیجے پہلے سنگی میں گیت ہی سنا دیتی ہوں نہیں وہ سنا دیجئے جو آپ کا من ہے وہ سنا دیجئے اچھا لیے ایک مطلع دو شیر سنا دیجئے یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے بہت اچھا واہ 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 کیا غزل کا مطلع ہے واہ 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 یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے آنکھوں نے رکھ دیئے ہیں سمندر واہ نیچوڑ کے میں شاعری سنانا چاہتی ہوں پڑنا بھی بہت سارا ایسا کلام میں بھی ہے ایسا نہیں کہا ہے میں نے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اچھا آپ کو نہیں اچھا لگا یہ مطلعہ پھر سے پڑھتی ہوں یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے یہ کون جا رہا ہے میرا گاؤں چھوڑ کے آنکھوں نے رکھ دیئے ہیں سمندر نیچوڑ کے اب شیئر سناتی ہوں ارشاد میں اپنی شکل دھونڈتی رہتی ہوں رات دن میں اپنی شکل خطرہ ہواوں کا آنڈھی کا کوئی خوف نہ خطرہ ہواوں کا میں نے دیئے بنائے ہیں سورج کو توڑ کے اور یہ شیئر بھی آپ سب کو بطور توفہ تابیر بن کے آنے ہی والی ہے اب سہر تابیر بن کے آنے ہی والی ہے اب سہر سورج بنا رہی ہوں دیئے جوڑ جوڑ کے سورج بنا رہی ہوں دیئے جوڑ جوڑ کے جوڑ 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 ج